جی بلکل دارش شفا آئی کیئر فاؤنڈیشن این اپنیکل کے زیرے اتوام اور معروف سماجی ننماز سبدار میجر منظور علی ستی کی خصوصی کوششوں سے کورٹلی ستیاں باتھل بزار میں فری آئی کیپ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی صدر پریس کلپ کورٹلی ستیاں نوید ستی تھے ان کے ہمراہ رکنے صوبائی اسمبلی پنجاوہ چیئرمنٹ ٹائگر فورس کورٹلی ستیاں سمابیہ تاہر ستی بھی تھی جبکہ کیپ میں صدر خواتین ونگ پاکستان پریسزواری تحصیل کوٹلی ستیاں زہینن نصافتی اور سیکری اطلاع پریس کلپ کوٹلی ستیاں طائبہ ناز قادمی صدر شمسل کمر سوشل ویل فیر آرگنائزیشن عزیزر امان ابباتی نے بھی فری آئی کیپ کا وزر کیا اور ڈاکٹرز کی حوصلہ افضائی کی اور شاندار کاوش پر انتظامیہ دارش شفا آئی کیئر فانڈیشن ایڈ آپٹیکل فواد ستی یاسر ستی حماد ستی اور دیگر ورکرز کی میند کو سراہا اس موقع پر رکنے صوبائی اسمبلی پنجاب اور صدر پریس کلپ کوٹلی ستیاں نوید ستی کا کہنا تھا کہ خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے لوگوں اور پسمادہ ترین علاقوں میں جا کر داد رسی اور صحیح کی سہولیات ان کی دہلیز پر فرام کرتے ہوئے دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے بلخصوص نوجوانوں کے ایسے نیک جذبے اور نیک قوموں میں حصہ لیتے دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے صدر پریس کلپ کوٹلی ستیاں نوید ستی کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا عجر بھی وہی دے گا انسانیت کی خدمت تب سے بڑی نیکی ہے اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جبکہ ڈاکٹر زائد حسین نے یہاں میڈیا کے ساتھ بفتور کرتے ہو کہا کہ فری آئی کیم کے دوران متعدد لوگوں کو جو کہ سفید اور کالے موتیا کے مریض تھے ان کو آپریشن کے لیے راولپنڈی ریفر کیا گیا ان کے علاوہ دیگر متعدد آنکھوں کے مریضوں نے فری آئی کیم سے استفادہ حاصل کیا اور ان کا متعدد کا معینہ بھی کیا گیا جبکہ اینکیں اور عدویات بھی فرام کی گئی ڈاکٹر زائد حسین کا کہنا تھا کہ فری آئی کیم کا دائرہ کار کوٹلی ستیاں کے دیگر یونین کانسلو میں بھی وہاں کے سماجی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بڑھایا جائے گا جبکہ سماجی رہنماؤں صبدار میجر منظور علی ستی نے مہمان گرامی سمیت دیگر شرکا کا شکریہ ادا کیا جبکہ سمیت دیگر شکریہ